ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں جو بات کی تھی کینڈر سٹک کے بارے میں ہم دیکھا تھا کینڈر سٹک کیا ہوتی ہے اور کیا انفرمیشن ہمیں بتاتی ہیں تو ہمیں ایک جو کینڈر سٹک ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ لو پرائس کے بارے میں اس دن کے ہائی پرائس کے بارے میں اپننگ پرائس کے بارے میں کلوزنگ پرائس کے بارے میں اچھے ایک کینڈر سٹک جو ہوتی ہے ہمیں اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ انفرمیشن بتا سکتی ہے ہم اگر دیپلی کینڈر سٹک کی ٹائپس کو سٹیڈی کریں اور ہم اس کو انیلائز کریں کہ یہ اصل میں ہمیں کیا انفرمیشن بتا رہی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یادرک ہے کہ ایک جو کینڈر سٹک کا یہ جو ڈیوریشن ہے یہ لازمیننگ کے ایک دن ہی ہو اس کو ہم اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں گھنٹے کے لیے بھی ڈیوریشن اس کا سینٹ کر سکتے ہیں مدھر ایک گھنٹے کا صرف ایک سٹک کریں گے تو ایک گھنٹے کی کی بھنیں گی اس کے بعد ایک گھنٹے کی ایک دوسریک بھنیں گی اس کے آگے بعد ایک تری کینڈر سٹک بن جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے کینڈر سٹک کی ٹائپ کو دیکھ کر ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارا ربên چیوٹ کی مہمیٹ کس طرف ہوگی کیا ہے سٹاک کی پرائیس بڑھیں گی یا کم ہوگی تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹاک کی پرائس بڑھتی یا کم کس طرح ہوتی ہے تو اس میں تھم رول یہ ہے کہ اگر دمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو پرائس کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے بولش ہوتی اگر بائر دیادہ ہیں اور سیلرز کم ہے تو پرائس زیادہ ہوگی لیکن اگر سیلرز زیادہ ہے اور بائرز کم ہیں مطلب سپلائی زیادہ ہے اور ڈمانڈ کم ہے تو پرائس کم ہوگی یہی تھام رول ہوتا ہے کسی بھی اسٹارس کا بھی اور مارکٹ میں ویسے بھی جو دوسری چیز ہوتی ہیں ان کا بھی ٹھیک ہے اب یہ ہے ہماری کینڈر سٹکس کی مختلف ٹائز بھی کینڈل ڈوجی کینڈل گریف سٹون ڈراغن فلائی شوٹنگ سٹار ایمر مارنگ ڈوجی بیریش شہرام بلش شہرامی اور انگلپ بلش اور انگلپنگ بیریش ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کینڈر سٹکس جو ہوتی ہیں ہمیں کیا کس طرح کی انفرمیشن دیتی ہے اور اسے ہم کیا بتاتے لگا یہ بیگ کینڈر پھر کینڈر اپنے نام کی طرح یہ بتاتے کہ یہ مطلب کیا ہوتے ایک سائز میں باقی جو کینڈل ہے یہ دیکھیں یہ یہ باقی کینڈل سمجھا دیں یہ بیگ کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ گرین بیگ کینڈل ہے یہ ریڈ بیگ کینڈل بیگ کینڈل مطلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دن اس جو سٹارک اس کی ٹریڈ کافی زیادہ ہوئی ہے سیل پرچیز اس کی کافی زیادہ ہوئی ہے اگر گرین کینڈل ہے تو مطلب کہ اس دن بائیرز بہت زیادہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں سیلرز کو اور اگر ریڈ ہے تو اٹ مینز کہ جو سیلرز ہیں وہ کافی زیادہ ڈومینیٹ کر گئے ہیں بائیرز کو ٹھیک ہے اور اس طرح یہ کافی بری جو پرائس میں آئی ہے وہ مومنٹ آئی ہے ٹھیک ہے ڈوجی کینڈل ڈوجی کینڈل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہماری اوپننگ پرائس اور کلوزنگ پرائس سیم ہوتی ہے اس کی وجہ سے کینڈل کی باڈی قریباً ایک لائن کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اور باقی ویکس ہوتی ہیں مطلب اس دن یا اس پیریڈ آف ٹائم میں جس پرائس پرائس اوپن ہوا فرض کرو ٹین ڈالر پر وہیں پہ کلوز ہوا اس کے درام دن کے درام پرائس اوپر اور نیچے لیکن اوپن اور کلوز سیم پرائس پر ہوا اب یہ ہمیں بتاتا گیا ہمیں یہ بتاتا ہے فرض کرو یہ ٹین ڈالر پر سٹاکس اوپن ہوا پھر پرائس اوپر جانا شروع ہو گئی جب یہ ٹویلم ڈالر پر پہنچی تو وہاں پر اب بائرز اتنے نہیں رہ گئے لیکن سیلر کافی زیادہ ہو گئے اس کی وجہ سیلنگ پرائس زیادہ ہوگا ہمارے پرائس نیچے آنا شروع ہو گئی اور نیچے آگ کے ٹین ڈالر پر پہنچ گئے دبارہ لیکن ٹین ڈالر پر رکی نے وہ فردر نیچے آگئی اور وہ ایٹ ڈالر پر آگئی جب ایٹ ڈالر پر آئی تو بائرز دبارہ سے آگئے لو پرائس پر کردنے کے لیے لیکن وہاں پر اب اتنے سیلر موجود نہیں تھے اس لیے جو پرائس ہے دبارہ اوپر جانا شروع ہو گئی اور ایڈ ہیڈ آس ڈا 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 پرٹی سے وہ ہمارے دبارہ ٹین ڈالر پہ چلی گئے تو اب یہ جو جی کی کینڈل ہمیں یہ چیز بتا رہی ہے بائنگ پریشر یا سیلنگ پریشر کے بارے میں جماعت سپلائی کے بارے میں اب اس سے ہمیں یہ پتانے چاہ رہا کہ آیا کہ کبھی یہ بائر دومینیٹ ہو رہے ہیں کبھی سیلر دومینیٹ ہو رہے ہیں تو آیا کہ نیکسٹ موم میں بائر دومینیٹ رہیں گے یا سیلر دومینیٹ رہیں گے تو اس لیے یہ ہماری سنگل کینڈل ہمیں یہ نیمتار ہے لیکن اس کینڈل کو ہم اگلی کینڈل کے ساتھ تھا اگر ملا کے دیکھیں گے تو پھر ہمیں زل زیادہ کلیر ہوگا فرض کرو یہ دیکھیں یہ ڈوجی کینڈل ہے یہ ڈوجی کینڈل بنی ہوئی ہے یہاں پہ ہمیں ابھی نہیں پتا تھا یہ اب ورڈ موف تھی تو یہاں پہ ابھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ آیا کہ ڈوجی کینڈل کے بعد اگلی کینڈل گرین بننگی یا ریڈ بننگی مطلب کہ بائرز ون کریں گے یا سیلرز ون کریں گے تو ہم نے اگلی کینڈل کا فرض کرویٹ کیا وہ گرین ریڈ بنی ہمیں پتا چل گیا کہ جو اب ٹرینڈ تھا وہ اب ختم ہو چکے ہے جو بائنگ پریشر تھا وہ ختم ہو چکے اور اب سیلرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں سیلنگ پریشر زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم جو ہے اپنے جو سٹاک ہے اس کو شارٹ کریں گے یا ہم سیل کر دیں گے کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ پرائیس ڈاؤن جائے گی مطلب جو اب ٹرینڈ تھا وہ ریورسل ہو چکے وہ ڈاؤن ٹرینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آگے ہوتی ہے ایک گرون سٹون ڈاؤن کیا ہوتا ہے کہ سٹاٹنگ اوپن پریس تو وہی سیم ہوتا ہے لیکن وہ لویسٹ پرائیس بھی وہی ہوتا ہے جو آپ کا اوپن اور کروز پرائیس ہوتا ہے مطلب جو اوپن پرائیس ہوتا ہے اس سے نیچے پرائیس سارے دن میں نہیں جاتی یا سارے اوٹس ٹائم پیریڈ میں نہیں جاتی ٹھیک ہے تو فرسٹ کرو ٹین ڈالر پہ اوپن ہوا ٹویلو ڈالر پہ تک گیا مطلب بائنگ بائرس ایوی رہے ٹویلو ڈالر پہ جا کے بائنگ پریشر ختم ہو گیا اور سیلرز زیادہ ہو گیا اور سیلنگ پریشر شروع ہو گیا اور دوبارہ یہاں پہ آگیا یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ سیلنگ پریشر اب زیادہ ہے ٹھیک ہے تو جو اقلی کینڈل ہوگی وہ ریڈ ہوگی اور پرائیس فردر ڈاؤن جائے گی تو یہ ہمیں یہ کینڈل ہمیں یہ بتا رہی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیف سٹونگ کینڈل ہے ٹھیک ہے یہ تو اس نے یہ ہمیں بتایا کہ آوارڈ جو موف تھی وہ ختم ہو گیا بائنگ پریشر ختم ہو گیا اب آگے ریڈ کینڈل بنیں گی تو یہ ریڈ کینڈل آگے وہاں رہی ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے ڈراغن فلائی کینڈل ٹھیک ریڈ فلائی کینڈل جو ہوتی ہے وہ جو ہماری گریف سٹوڈ کینڈل ہے اس کا قریبن روٹس ہوتی ہے وائس ورٹس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو اوپننگ کلوز اور ہائی پرائیس ایک ہوتی ہے اس میں کیا تھا اوپننگ کلوز اور لو پرائیس ایک ہی تھی تو ایٹ کا مطلب ہے یہاں پر ہمارے پرائیس کریوہ بارہ ڈالر پہ شروع ہی ڈاؤن گئی ایک فرض کرو ٹین ڈالر پہ ہماری جو اوپننگ پرائیس ٹین ڈالر پہ تھی وہاں سے وہ ڈاؤن گئی مطلب کہ سیلرس ہے بھی تھے اور بائیر اتنے ہیوی نہیں تھے تو ہماری پرائیس ڈاؤن گئی لیکن یہاں جب آٹ ڈالر پہ پہنچی تو جو ہمارے بائیرز ہیں وہ ڈومینیٹ کر گئے بائیرز زیادہ ہوگے بائینگ پریشر زیادہ ہوگے اور سیلنگ پریشر کم ہوگے سیلرز کم رہ گے اور پرائیس اوپر جانا شروع ہوگے اور اینڈ آف تا دی یا اینڈ آف تا پیریٹ دبارہ پریس تین پر پہنچ گئے it means کہ جو سیلنگ پریشر ہے وہ اگزاسٹ ہو چکا ہے اور بائیرز بائیرز پریشر کنٹینیو ہے most probably اگلی جو کینڈل بنیں گے وہ گرین کینڈل بنیں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ دونورڈ مووو تھی یہ مارے پاس آگئی ڈریکن فلائی کینڈل تو ڈریکن فلائی کینڈل کے بعد گرین کینڈل بنیں گے مطلب ہمارے پریس most probably اب چاہے گی ٹھیک ہے